بھارتی راجدیتی میں ہمیشہ سے رام مندر کا مددہ چھایا رہتا ہے تمام بیان باجی بھی اس کو لے کر چلتی رہتی ہے اسی بیچ رام مندر کے سمرتھن کرتے ہوئے ہمیشہ سے سرکھیوں میں رہنے والے سیاہ سینٹرل وقف بولٹ کے ادھیاکش وسیم رزوی نے ایک بار پھر اس مسئلے پر بڑا بیان دیا ہے اس بار رزوی نے رام مندر کے سمرتھن کرتے ہوئے آل انڈیا مجلسے اقتحاد المسلمین کے ادھیاکش اسود دین اویسی پر حملہ بولا ہے شیعہ سینٹرل وقف بولٹ کے ادھیاکش وسیم رزوی آیودیا پہنچے اس دوران انہیں نے رام مندر کے پکش میں کئی اہم باتیں کہیں وسیم رزوی نے اپنے دورے کے دوران ہندو پکشکاروں سے ملاقات کی رزوی نے بتایا کہ انہوں نے رام للا کی درشن کرنے کے ساتھ ساتھ ہندو پکشکاروں اور سادو سنتوں سے ملاقات کی ہے یہاں مسلم پکشکاروں سے ملاقات کا کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں رہنے والے جتنے بھی ہندو دھرم کے انیائی ہیں ان میں انسانیت باقی ہے لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بولڈ اور اسود دین اویسی جیسے بینا موچھوں کے راور بھی ہیں جو بھگوان رام سے دشمنی کرنے پر آمادہ ہیں اس دوران رزوی نے رام مندر نرمان کا ویروت کرنے والوں پر جبکہ حملہ بولا انہوں نے کہا کہ وہ جان بوچ کر مطلبو رام کے مندر نرمان میں روڑا بنے ہوئے ہیں اور رام مندر کا نرمان نہیں ہونے دے رہے ہیں یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے ان لوگوں کے قارن بھگوان رام کے مندر کو عدالت کے آدیش کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے وسیم وزوی نے کہا کہ رام مندر نرمان میرا ایک مشن ہے اس لئے بھگوان رام میرے سپنوں میں آئے ہمارے ذہن میں صرف مندر نرمان کی ہی بات چل رہی ہے یہی ہمارا مشن ہے مندر معاملے میں ہم بھی پکشکار ہیں اور ہمارا پکش مجبوط رہے گا نیوش ٹائمز کے لئے سویوگی راز دیویدی کی ریپورٹ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ہر اپ ڈیٹ پانے کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں